اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹارلیر کرل کی نیو مزیدار چٹ پٹیٹ جلیشیس اور یمی سی ریسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کے ساتھ بہت یمی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی سی سوس کی ریسپی شیئر کروں گے آج ہم دو طرح کی سوس پتہیں گے بہت ایزی بٹ بہت ہی زیادہ مزیدار سینڈوچز برگر شوارما جس ریسپی میں بھی یوز کریں گے انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے چلتے ہیں ریسپی کی طرف روز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے مایونیز 3 ٹیبل سپون گارلک ون ٹی سپون گارلک کو آپ نے بہت باریک باریک چوپ کر لینا ہے چلی فیکس کورٹر ٹی سپون شگر کورٹر ٹی سپون اور ون پینچ سالٹ وینیگر ہاف ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم ہاف ٹیبل سپون وینیگر میں گارلک کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے فور ففٹین منٹس کیا مزیدار ٹیسٹ دیویلپ ہو کا ایسے اب ہم ایک باؤل لیں گے اس میں 3 ٹیبل سپون مایونیز ایڈ کر دیں گے کورٹر ٹی سپون چیلی فلیکس کورٹر ٹی سپون شگر اور ون پینچ سالٹ ایڈ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم اس میں وینیگر اور گارلک کو بھی ایٹ کر دیں گے اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مزیدار سوس ریٹی ہے اب ہم اسے سترونگ ڈش میں ڈال دیں گے اب ہم سیکنڈ سوس ریٹی کریں گے سپائسی ریڈ سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 4 ٹیبل سپون مایونیز 1 ٹیبل سپون کیچپ 1 ٹی سپون چوبڈ کارلک 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون اوریگانو 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 اور 1 پینچ سولٹ 2 ٹی بل سپون چیلی سوس ایک باول لیں گے اس میں مایونیز ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کیچپ اٹھ کریں گے آپ گارلک یا سیمپل کوئی بھی کیچپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں گارلک کیچپ یوز کر رہی ہوں اوریگینو گارلک میل فلیک سالٹ اٹھ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون چیلی سوہ سیٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اب ہم اسے سرونگ ڈش میٹ ڈال لیتے ہیں سپائسی ریڈ سوس ریڈی ہے آپ ان دونوں سوسس کو ایک بار بنا کر چیک ضرور کیجئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں کل بھی بہت مزکی ریسپی آ رہی ہے نسمت کیجئے گا سٹے کنیکٹڈ ویڈ می آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی کارنلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ سٹے ٹیونڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں ملتے ہیں